السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو على عدائهم معدائلہ من یوم عدائوتهم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی وطقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر زاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور زندگی کے تمام معاملات اور نظامِ زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں تقوی انسانی زندگی کا تحفظ ہے حفاظتی تدبیر ہے حفاظتی بندوبست ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس کے حصار میں انسانی زندگی ہر پہلوں سے محفوظ رہتی ہے انسان کی جان انسانوں کی جان مال ناموس دین اور ہر چیز تقوی کے رہین میں انت ہے اگر تقوی کو ترک کر دیں اور بے تقوی زندگی انسان اپنا لے اس میں تباہی ہے حلاکت ہے انسانی زندگی ختم ہو کر انسانوں میں ہیوانی زندگی شروع ہو جاتی ہے سبعانہ زندگی درندگی کی زندگی اور وحشت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ موجودہ نسل انسانی اس کو تجربہ کر رہی ہے تقوی کے بغیر مسلمان دنیا بھی اور غیر مسلمان دنیا بھی تقوی کے بغیر ایک جیسی زندگی گزار رہی ہیں جس میں نہ انسان کی ناموس محفوظ ہے نہ انسان کا مال محفوظ ہے نہ انسان کا گھر محفوظ ہے نہ انسان کا اعتقاد و دین محفوظ ہے اور نہ ہی زندگی کا کوئی اور ظاہری یا باطنی پہلو محفوظ ہے یہ زندگی مکمل طور پر مارز زوال و خطر میں ہے تقوی کے لئے خداون تبارک و تعالیٰ نے احتمام فرمایا ہے پورا نظام اور تدبیر بنائی ہے اور تقوی کے لئے خداون تبارک و تعالیٰ نے اسوات مقرر فرمائی ہیں عملی نمونے جہاں پر قرآن کریم میں تقوی کے متعلق متعدد آیات نازل فرمائی ہیں کسرت کے ساتھ اور انبیاء اکرام کو آسمانی کتابوں میں تقوی کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے وہاں پر خداون تبارک و تعالیٰ نے عملی نمونے لوگوں کے لئے تقوی کے مقرر فرمائی ہیں انبیاء اکرام ان کی شخصیت ان کی زواد ان کی سیرت ان کی زندگی یہ تقوی کے عملی نمونے ہیں اور اسی طرح آئمہ اطہار عوصیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں تقوی کا عملی نمونہ ہیں اور ان برجستہ نمونوں میں بہت نمائیہ اسوات میں سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام علیہ السلام تقوی کا عالی نمونہ و اسوہ ہیں خداون تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام میں سے باز کو بہت نمائیہ کر کے امت کے سامنے لوگوں کے سامنے عملی اسوہ بنا کر پیش کیا ہے جیسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل کا ہر عمل ہر نقش قدم اور ہر زندگی کا مرحلہ امت کے لئے دین بنا دیا گیا ہے عبادت قرار دیا گیا ہے تاکہ اس زندگی کی مشک کریں اس زندگی کی ریئرسل کریں اس زندگی کی تمرین کریں جس کے نتیجے میں انسان مقام خلت پر ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنا سکتا ہے خالص تقوی کے اندر منحصر زندگی و محصور زندگی جس کا ایک قدم بھی تقوی سے باہر نہیں ہے اس لئے قرآن کریم نے مفصل حضرت ابراہیم کی سیرت کو اور ان کی زندگی کے مختلف اہم پہلوں کو نمائع کر کے ذکر کیا ہے اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر جو حجرت فرمائی بابل سے فلسطین سے نقل مقانی کی یا عراق کے علاقے سے حجرت کی حکم خدا پر آباد زرخیز اور ایک بہتی سرسبز علاقے سے اور مناسب و متدل موسم والے علاقے سے اللہ کے فرمان پر حجرت کی اپنا کمبہ اور اپنا خاندان لیا اور مکہ کی سنگلاخ زمین پر حکم خدا سے جا کر چھوڑ دیا اس کو اور اس کو ایک ایسی سرزمین پر جا کر آباد کر دے بسا دے جہاں زندگی کی معمولی سہولتیں بھی نہیں ہیں جہاں کھانا تو دور کی بات ہے یا معاشرت دور کی بات ہے پانی تک میسر نہیں ہے نہ آسمان سے پانی اترتا ہے نہ زمین سے پانی نکلتا ہے ایسے بیابان میں اور ایسے سنگلاخ سرزمین میں جا کر حکم خدا پر اپنا کمبہ بسا دینا یہ حضرت ابراہیم کا دشوار امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے لیا اور حضرت ابراہیم نے اسے سرخرو طریقے سے بجا لائے اور انجام دیا اور اس قدر عالی اور اس قدر زیبا و حسین یہ کردار اللہ کو لگا کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے کو خاندان مکمل خاندان کے ہر عمل کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک فریضہ عبادی فریضہ قرار دیا حج قرار دیا جو کچھ بھی انسان حج میں جا کر ایک مسلمان مومن انجام دیتا ہے اورت اور مرد وہ تقرار ہے حضرت ابراہیم حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ مسلم کے عامال کا اس مختصر خاندان نے اللہ کی رہ میں ایسا محکم قدم اٹھایا ایسا پختہ قدم اٹھایا کہ خدا ون تبار وطاللہ نے اسے پسند کیا تمام بشریت کے لیے یعنی اللہ تعالی نے ہر انسان کو ابراہیمی انداز میں دیکھنا پسند کیا ہر خاندان کو ابراہیم کے خاندان کے قالب میں اللہ تعالی نے پسند کیا اور اس لیے قرآن کریم میں فرمان بھی آیا کہ ابراہیم میں تمہارے لئے عصوہ ہے اور عصوہ کا مطلب جس کی انسان پیروی کرے جس کے نقش قدم پہ چلے عصوہ اس پیٹرن کو کہتے ہیں اس مادل کو کہتے ہیں جو سامنے رکھ کر اور اس کے مطابق نقش بنایا جاتا ہے جیسے مصور کرتے ہیں کہ سامنے ایک مادل رکھتے ہیں سامنے ایک پیٹرن رکھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر نقاشی کرتے ہیں یہ رنگوں کی نقاشی کسی صفحے پر کپڑے پر یا قاغذ پر کرتے ہیں یا دیوار پر لیکن جو مادل جو پیٹرن اللہ تعالی نے بنایا حضرت ابراہیم کا وہ کاغذ اور کپڑے یا دیوار پر نقاشی کا نہیں ہے وہ انسانی زندگی کے اندر نقش بنانے کا کام ہے یعنی ہر مومن ہر مسلمان اپنی زندگی کو قالب ابراہیمی میں ڈالے اس مادل ابراہیمی میں تبدیل کر دے اور ہر انسان کی زندگی پہ جب نگاہ کریں تو بے ساختہ گواہی دیں کہ یہ ابراہیمی زندگی ہے یہ خلیل اللہ کی زندگی ہے یہ خلط کی زندگی ہے خب اس زندگی کو عام انسانوں کے لئے خدا ون تبارک وطالہ نے پسند کیا ہے لہذا یہ عمل فریضہ بنا دیا واجب قرار دیا کہ آپ آ کر زندگی میں ایک دفعہ اس کو یہاں انجام دیں سیکھیں اور پھر زندگی واپس اپنے گھر میں جا کر اس کو تقرار کریں اور اسی طرح کا بھائیں کے انبیاء اکرام علیہ مسلم کی تعداد فراوان ہے قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے چوبیس یا پچیس انبیاء اکرام علیہ مسلم کا تذکرہ ہے اور تاریخ میں اور روایات کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر ملتا ہے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سب سے اعلیٰ عصوہ وزندگی کا اعلیٰ نمونہ ومادل اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کا پسند آیا اس لیے ابراہیم کے نقش قدم کو عبادت اور فریضہ قرار دیا تمام آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک یعنی ابراہیمی رنگ اللہ کو بہت پسند ہے انسان کی زندگی کا ابراہیمی قالب ابراہیمی شکل ابراہیمی انداز ابراہیمی طرز سوچ حضرت ابراہیم جیسی ہو نظریہ حضرت ابراہیم جیسی ہو فیصل حضرت ابراہیم جیسی ہو اقدام حضرت ابراہیم جیسی ہو خاندان حضرت ابراہیم جیسی ہو اور قوت ارادی حضرت ابراہیم جیسی ہو سختیوں کے اندر انسان کا مقابلہ کرنا سختیوں کا یہ سب حضرت ابراہیم کے قالب میں ہو اور یہ ممکن ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس کو واجب قرار دیا ہے ناممکن ہوتا تو نہ حضرت ابراہیم کے لئے یہ حکم آتا چونکہ ناممکنات کا حکم نہیں دیا جا سکتا اور کوئی بھی شریعت مقدسہ میں ایسا اللہ تعالی نے حکم وظیفہ فریضہ مقرر نہیں کیا جو انسانوں کے لئے ناممکن ہو جسے بجالانا انسان کے بس میں نہ ہو طاقت سے باہر ہو چونکہ مقدور ہے ہر انسان کے لئے اس لئے خدا ون تعالی نے ہر انسان کے لئے اس کو ایک مارڈل کے طور پر پیٹرن کے طور پر رکھا اور دعوت دی کہ آپ مکہ آئیں اور اس طرز زندگی کو نزدیک سے دیکھیں اور اس کے نقش قدم پر قدم رکھیں اس کی سرمشک کی مشک کریں اور پھر باقی زندگی اس طرح سے گزاریں ایک ایک عمل حج کا بہت خوبصورت اور بڑا عالی ہے بہت زیبہ اور بہت کہرائی ہے اس کے اندر دوسرا نمونہ ہم تاریخ بشر میں اگر دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے عمومیت عطا کی ہے دوسرا پیٹرن اور دوسرا مارڈل جو حضرت ابراہیم کے نقش کی تکمیل ہے حضرت ابراہیم کے عمل کی تکمیل ہے نہ کہ الہہدہ ہے اس سے یا کہیں ہم دوسرا ہے وہی نقش جو حضرت ابراہیم نے شروع کیا اور زیبہ ترین شکل میں اس کو عملی کیا اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اس کی تکمیل حضرت سید الشہدہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی یعنی ایک وہ نقش اور وہ عمل جو حضرت ابراہیم نے کرنا تھا وہ مکمل نہیں ہوا قرآن کی آیت کے مطابق بھی مکمل نہیں ہوا وہ ایک مرحلہ اس کا حضرت ابراہیم نے انجام دیا اور باقی دوسرا مرحلہ اس کا ذریعت ابراہیم میں انجام پانا تھا اس لئے حضرت ابراہیم نے جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کیا ساتھ اپنی ذریعت کا ذکر ضرور کیا امت مسلمہ اپنی ذریعت سے مانگی امامت اپنی ذریعت میں مانگی اور یہ سلسلہ اپنی ذریعت میں مانگا جو بھی اللہ نے ابراہیم کو دیا حضرت ابراہیم نے اپنی ذریعت کے لیے ضرور اس کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعائے حضرت ابراہیم قبول فرمائی اور ذریعت ابراہیم میں وہ سب کچھ منتقل کر دیا اور ساتھ ہی وہ نقش جو حضرت ابراہیم کا وہ طرز ابراہیمی جو ابراہیم نے شروع کی تھی اس کی تکمیل بھی ذریعت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے تمام معصومین میں انبیاء اکرام اور آئمہ اطہار علیہ السلام میں یہ دو کردار بہت عالی بہت نمائی بہت برجستہ ہیں باقی حجج اللہ یعنی انبیاء اکرام اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے اسی کی تبلیغ کی ہے اسی کو آگے بڑھایا ہے اسی کی تعلیم دی ہے یعنی ایک دفعہ ایک کردار ابراہیمی وجود میں آیا اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی دراصل ابراہیم کے ملت ابراہیم کے راستے کی تبلیغ کرنے والے ہیں ابراہیم کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں مبلغ دین ابراہیم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ انبیاء جو اولاد ابراہیم سے آئے اور کسرت سے آئے بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء مبعوس ہوئے وہ ذریعت ابراہیم وہ اولاد ابراہیم میں سے تھے اور مبلغ نقش طرز ابراہیمی تھے دین ابراہیمی و ملت ابراہیمی کے مبلغ تھے اور پھر خداون تبارک وطالعہ نے ذریعت ابراہیم میں دوبارہ اس کردار کو زندہ کیا اور اس کا تکمیلی مرحلہ انجام دلوایا اور حکم دیا ہو بہو اسی انداز سے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا تھا حکم الہی سے اطاعت خدا کرتے ہوئے اور جس طرح حضرت ابراہیم کا عمل لوگ اس وقت ادراک نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کیا کہ اپنے خاندان کو اٹھانا اور ایک لمیزرہ وادی غیر زیزر میں جا کر شیرخار کو اپنی ماں کے ساتھ دونوں کو اکیلا چھوڑ کے پھر خود آ جانا واپس آ جانا اپنی معموریت پر اور دیگر سرزمین پر آ جانا یہ ہر ایک کی فہم سے بھالاتار مطلب تھا لیکن حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا اسی طرح حضرت ابراہیم نے بتشکنی کی شرک کے مظاہر کو نابود کیا شرک کا خاتمہ کیا بتقدے کو ویران کیا اور ان لوگوں کو شرک سے دور کرنے کے لیے جھنجھوڑا اور اس کے نتیجے میں علاو آگ کا حضرت ابراہیم کے لیے روشن کیا گیا جلایا گیا اس میں پھینکا گیا اور خدا ون تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس سے نجات اتا فرمائی ہو بہو ایسے ہی یہ عمل امام حسین علیہ السلام وارث ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا اور وہی حالات جو حضرت ابراہیم کے زمانے تھے شرک کا دور دورہ کفر کا دور دورہ اور ظلم و تاہوتیت اس زمانے میں نمرودیت کی شکل میں تھی اور امام حسین علیہ السلام کے اہد میں بنو امیہ کے اندر وہی جو پہلے نمرود تھا وہ اب بنو امیہ وہ کردار اپنانے لگے جس طرح علامہ اقبال کا فرمانہ ہے کہ یہ دو کردار تاریخی ہیں یہ دو کردار ازل سے ہیں کہ ایک طرف حسینی و شبیری کردار ہو اور ایک طرف یزیدی و فرعونی و نمرودی کردار ہو بلکل وہی ماجرہ تکرار ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہد میں اور خداون تبارک وطالعہ کا حکم امام حسین علیہ السلام کے لیے موجود تھا کہاں تھا علاہدہ آیت نازل نہیں ہوئی جو حضرت ابراہیم پر نازل تھی آیت جو حکم وہ ابھی باقی ہے یوں نہیں تھا کہ اہد ابراہیم میں شرک ممنوع ہے اور اہد امام حسین میں شرک جائز ہے شرک پہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے شرک کے ساتھ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم کے اہد میں بدخانہ نہیں ہونا چاہیے لیکن امام حسین علیہ السلام کے اہد میں بدخانہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے وہی حجت ابھی بھی باقی ہے اور اسی حجت کے مطابق سید شہدہ علیہ السلام نے اپنے اہد کے نمرود کے خلاف قیام کیا اور امت کو بھی دعوت دی اور حضرت ابراہیم ایک زوجہ ایک بی بی اور ایک شیرخار لے کر اس مہم کو سر کرنے کے لئے نکلے اور فقط ایسی وادی میں گئے جہاں غیر زی زر تھی ایسی وادی جس میں پانی نہیں تھا جس میں کھانا نہیں تھا جس میں حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا اور جس میں سر چھپانے کے لئے چھت نہیں تھی گھر نہیں تھا حالے میں امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ ایک بی بی کو ساتھ نہیں لیا بلکہ پورا کمبہ ساتھ لیا اپنی ازواج کو ساتھ لیا اپنی ہمشیرگان کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا سب کو ساتھ لیا ایک فرد بھی امام علیہ صلی اللہ اپنے خاندان کا چھوڑا نہیں فرو گزاش نہیں کیا کہ یہ کسی بھی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے بھی رہ جائے امام کو معلوم تھا کہ یہاں قتل عام ہوگا جیسا کہ شروع میں آغاز میں فرمایا تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں اگر کسی بل میں بھی گس جاؤں یہ وہاں سے بھی نکال کے مجھے قتل کر دیں گے اس کے باوجود پوری نسل لے کر امام علیہ السلام وہاں پہنچے اگر کسی کو پیچھے چھوڑنا تھا تو اپنا بیٹا چھوڑ کے جاتے یہ رکھنے کے لیے کہ میری نسل تو کم از کم باقی رہے اگر مجھے اور میری اولاد کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ایک بیٹا میرا ایسا باقی رہے یہ بھی احتمام نہیں کیا حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ سارا تھیں ایک حاجر تھیں حاجر سارا کی کنیز تھیں جو انہوں نے آزاد کر کے حضرت ابراہیم کو دے دی تھی اور حضرت ابراہیم نے ان سے ازدواج کی اور انہی سے اسمائیل پیدا ہوئے اور بعد میں سارا سے اسحاق پیدا ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایسی تقسیم نہیں کی تمام خاندان چونکہ تکمیلی مرحلہ تھا وہ آغازین مرحلہ تھا جس صرف اللہ معاقبال نے فرمایا ہے کہ داستان حرم سادہ ورنگین ہے اس کا آغاز اسمائیل ہے اور اس کا انتہا واختتام حسین ہے خب یہ تکمیلی مرحلہ تھا تکمیلی مرحلہ صرف علامتی کام سے نہیں ہونا تھا تکمیلی مرحلہ حقیقی مناظر سے انجام پانا تھا تاکہ مکمل ہو جائے طرز حیات ابراہیمی وطرز زندگی حسینی اپنا کمبہ لے کر کس مقصد کے لیے گئے ہر وہ چیز جو حضرت ابراہیم کے مد نظر تھی اسی مقصد کے لیے امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ قیام کیا اور اس دشوار وادی میں جو منزل ابراہیم سے بہت زیادہ دشوار تھی منزل ابراہیمی میں بچے کو پیاس ایسا نہیں ہونا تھا منزل ابراہیمی میں آگ میں ڈالا گیا اور بجھ گئی اور تھنڈی ہو گئی لیکن کربلا میں خیام حسینی کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی اسی طرح جب خنجر گلو اسمائیل پہ پہنچا تو امتحان مکمل ہو گیا ابراہیم امتحان کامیابی سے تیہ کر چکے لیکن امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی ذات پر خنجر گلے پہ چلا بھی لیکن رکا نہیں کوئی اور قربانی متبادل پیش نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ تکمیلی مرحلہ تھا اس تکمیلی مرحلے میں علامتی کام نہیں تھا حقیقی معنی میں جو کچھ حضرت ابراہیم سے ہوا وہ یہاں پر مکمل ہونا بشر کی امامت کے لیے خلق فرمایا جو تمام انبیاء کی امامت تمام انبیاء کی دیانت تمام انبیاء کی رسالت کی تکمیل کے لیے خدا ون تبارک وطاللہ نے امام حسین علیہ السلام کو مقرر فرمایا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو موفقیت کے ساتھ سرخروعی کے ساتھ انجام دیا اور پھر خدا ون تبارک وطاللہ نے اس عصوہ کو آنے والی بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ مقرر کر دیا یہ بات پہلے تفصیل سے کی ہے ایک اشرع محرم مکمل اس ویسے تو ہر مجلس کے اندر اور ہر گفتگو میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے بعض میں مفصل اور بعض میں مجمل لیکن اس عنوان پر تفصیلی گفتگو آشورہ وہ عنوان مکتب میں ہوئی ہے کہ کیوں آئمہ اطہار علیہ السلام نے تمام معصومین کے باوجود فقط زیارت حسین علیہ السلام پر تاقید فرمائی ہے خود معصومین ظائر حسین بھی بنے ہیں اور زیارت عقید فرمائی ہے بھائی کے رسول اللہ کی زیارت سب سے افضل زیارت ہے امیر المومنین کی زیارت افضل زیارت ہے جناب سیدہ تاہرہ کی زیارت افضل زیارت ہے اسی طرح دیگر ائمہ اطہار لیکن اگر ہم منابع دین میں دیکھیں روایات اور احادیث معصومین علیہ السلام میں دیکھیں تو زیارت امام حسین ایک الگ باب ہے معمول کی زیارات کا حصہ نہیں ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت مقام یہ الگ اہمیت کے ساتھ بیان ہوا ہے مبلغین نے اس کو مخلوط کر دیا ہے عام زیارات کے ساتھ اس کو جوڑ کر ایک عمومی زیارت کے طور پر اس کو ثواب والی زیارت میں اس کو منتقل کر دیا ہے باقی جو زیارات ہیں جیسے زیارت روزہ اطھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجر و ثواب کے لیے اور بہت فضیلت ہے حقیقت میں فضیلت ہے رسول اللہ کا اپنا بھی فرمانہ ہے کہ جو میری روزے کی میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا اس کے لیے اللہ نے بہت عظیم مقام ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ عجر و ثواب کی زیارت ہے اور دیگر معصومین کی لیکن امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ کی زیارت حج کی مانند ہے حج کے وزان پر ہے حج کا متبادل ہے وہ کربلا میں حقیقی دور پر ہوتا ہے جس طرح حج نقش قدم ہے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ اور آپ کے خاندان کا کربلا نقش قدم ہے امام حسین اور آپ کے خاندان کا اور وہاں قدم وہاں فرد تین تھے اور قدم تین تھے یہاں پر فرد بہتر ہیں اور قدم بہتر ہیں اور ہر کردار حقیقی ہے علامتی نہیں ہے ہر کردار حقیقت میں اس منزل سے گزرا جس سے حضرت ابراہیم کو روک دیا گیا وہاں تک نہیں جانے دیا گیا لیکن کربلا میں یہ سب کردار اپنے اس آخری منزل آخری حد تک پہنچائے گئے ہیں اس لیے حج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے چونکہ روایات زیارت امام حسین میں دیکھیں تو ایک دن جو سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے زیارت کا یوم عرفہ ہے کچھ دیندار اور کچھ علماء اس قسم کی روایات میں جب آتے ہیں تو ان کا ذہن تردید کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں لگتی یہ تو حج کے مقابلے میں حج کے دن لوگوں کو نوزل حج روز عرفہ ہے نوزل حج مکہ میں اور میدان عرفات میں حاضر ہونے کا دن ہے تو کربلا میں کیوں بلایا گیا ہے اس کو خصوصا جب مخالفین معاندین جب شبہات کرتے ہیں نامعقول قسم کے اور کمزور شیعہ کمزور مومن جو ان کا جواب نہیں دے سکتے وہ عموماً تردید کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے کیا ہے یہ کام بازنے متدین لوگوں نے اور علماء نے کہ یہ روایات جن میں عرفہ کے دن زیارت سید شہدہ کی فضیلت ہے انہیں کوشش کیے کہ کسی طرح ضعیف قرار دیں عزیزان یہ روایات در حقیقت روح حج بیان کرنے کے لئے ہیں امام حسین علیہ السلام نے حج سے ہی قیام شروع کیا اور اس کے اندر بہت نکتہ ہے بڑا حج موقع قیام کا حج سے امام اصر اجل اللہ تعالی فرج شریف بھی حج سے اپنی قیام کا آغاز کریں مکہ سے کعبہ سے اپنی قیام کا آغاز کریں امام حسین علیہ السلام نے بھی کعبہ سے اور مکہ سے اپنی قیام کا آغاز کیا ہے حج اگر انسان حقیقت حج کو نہ سمجھے تو ایک رسم بن جاتی ہے جیسا کہ ہے اور کربلا بھی رسم بن جاتی ہے جیسا کہ بنی ہوئی ہے نسلوں کے اندر کربلا ایک رسم سوگ اور غم کے طور پر جس حج ایک رسم اور محض ایک ظاہری عبادت کے طور پر بجا لائی جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حجی حج کے بعد اس کے اندر وہ صفات ابراہیمی دور دور تک نظر نہیں آتا وہ بہت سارے لوگ حج کیے ہوئے ہیں اکثریت مومنین کی حج کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی اور کچھ ایسے صاحبان توفیق ہیں جو حج کے ساتھ زیارات سے بھی مشرف ہواتے ہیں حج و زیارت کو اپنے لئے بڑا عزاز سمجھتے ہیں اور ہے بھی حقیقت لیکن ان دونوں کی زندگیوں میں ظاہرین کی زندگیوں میں طرز حسینی مشہدہ کریں اور حاجیوں کی زندگی میں طرز ابراہیمی دیکھیں دور دور تک اس کا کوئی شائعبہ نظر نہیں آتا چونکہ عجر کے لئے اور ثواب کے لئے عجرت کے لئے جاتے ہیں حاج پر نہیں جاتے ابراہیمی مشک کرنے کے لئے زیارت پر بھی نہیں جاتے حسینی مشک کرنے کے لئے ثواب کے لئے جاتے ہیں عجر کے لئے جاتے ہیں اور ایسا کسرت سے ہوا امام حسین جب قیام فرمایا اس قیام کے دوران کتنے لوگوں تک کوئی ثواب پہنچایا جو امام کے ساتھ نہیں آئے امام سے التماع سے دعا کی اور امام نے ان کے لئے دعا کی یا امام سے انہوں نے کوئی مشورہ مانگا اور امام نے انہیں بہت خوبصورت مشورہ دیا اور انہیں اس طرح دنیوی اور اخروی عجر تک پہنچا دیا عجر لوگوں تک حاجی کیوں بے بہرہ ہوتا ہے روح ابراہیمی سے اور زائر اور عزادار حسین کیوں بے بہرہ ہوتا ہے عملی زندگی میں حسینی کردار سے اور حسینی سیرت سے اس لیے کہ دونوں رسم بجالاتے ہیں رسم حج اور رسم عزا رسم زیارت بجالاتے ہیں رسم سے انسان کو فقط ایک احساسات کو تسکین ملتی ہے یہ بہرہ رسومات کیوں مقبول ہوتی ہیں رسومات میں انسانوں کو کیا ملتا ہے اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں اور وقت بھی دیتے ہیں دلچسپ بھی لیتے ہیں بہت احتمام کرتے ہیں رسومات کے لیے فائدہ کیا ہوتا ہے رسومات کا دنیاوی و اخروی فائدہ کیا ہوتا ہے رسومات کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبات ہیں اور احساسات ان احساسات کو رسومات تسکین دیتی ہیں اور یہ انسان کی نفسیتی ایک کیفیت ہے کہ جو چیز انسان کے جذبات اور انسان کے احساسات کو تسکین دے انسان اس سے پرسکون ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے پیار کریں تو وہ فورا چپ ہو جاتا ہے اور آپ سے مانوس ہو جاتا ہے آپ نے اس کو دنیا کے لیے کچھ دیا پیسے نہیں دیا کھانا دیا کچھ بھی نہیں دیا آپ نے صرف شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا ہے اس کے مجروع احساسات کو تسکین دے دی آپ نے فورا چپو جاتا ہے اس کی آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا اس کی دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا اسی طرح رسومات کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے جب انسان کوئی بھی دنیاوی یا دینی رسم بجا لاتا ہے اس رسم کے بعد انسان کے اندر ایک احساساتی تسکین پیدا ہو جاتی ہے جسے بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام انجام دیا ہے خب حاج اور زیارت اور ازاداری دونوں میں تسکین احساسات کی حد تک حاجی اور ظائر اور ازادار دونوں آئے ہیں تسکین احساسات سے آگے نہیں بڑھے آگے طرز ابراہیمی کردار ابراہیمی سیرت ابراہیمی نقش ابراہیمی اپنی زندگیوں میں اتارا نہیں ہے اگر کوئی حاجی تو آپ بتائیں میری غلط فہمی دور کریں میں خود اس کی زیارت کے لئے جاؤں دنیا کو بھی کہ کعبہ جانے سے پہلے اس حاجی کی زیارت کر کے جاؤ کہ جب سے حج کر کے آیا ہے اس کی زندگی ابراہیمی زندگی بن گئی ہے اس کی زندگی میں کردار ابراہیمی آ گیا ہے واقعا کعبہ کی طرح اس کی زیارت کا عجر ہوگا اور بتائیں ایسا حاجی اگر کسی ملک میں پاکستان میں یا غیر پاکستان میں ہے حج کر کے آنے کے بعد ابراہیمی بن گیا ہو مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑی ہے اور تواف وہ اس راستہ جو ابراہیم نے کعبہ کے گر تیع کیا تھا اس نے بھی وہی سات چکر لگائی ہیں اور حاجر کے نقش قدم پر بھی چلا ہے سات دوڑی صفہ و مروا کی لگائی ہیں پھر ابراہیم اب زندگی میں آ کر دیکھیں اس کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے کیا ابراہیمی رنگ اس کی زندگی میں آیا ہے آیا واپس آ کر حاج سے شرک سے بیزار ہو گیا ہے اپنے آذر چچا سے یا آذر باپ سے بیزار ہو گیا ہے اپنے گھر کے اندر مشرق کو اس نے کچھ کہا ہے اسے دوری اختیار کی ہے اپنے محلے میں اور اپنے شہر میں بوت کا دعویران کیا ہے کوئی بوت توڑا ہے کوئی بوت شکنی کی ہے کسی شرک کے مظہر کو مسمار کیا ہے نہ کچھ بھی نہیں کیا پھر یہ حاج کر کے تو نہیں آیا جیسا امام سید ساجدین علیہ السلام نے اس زہری کو کہا تھا اور شبلی کو کہا تھا کہ ماں حج نہیں کیا جب امام نے اسے پوچھا احرام باندھا تو کہنے لگا باندھا ہے لبیگ کہی کہا لبیگ کہا ہے کہا پھر تواف کیا کہا تواف بھی کیا ہے سائی کی صفہ مروہ میں کہنے لگا میں نے سائی بھی کی ہے ہر عمل جو امام پوچھتے گئے تو جواب ہاں میں اور مصبت دیتا گیا کہ یہ کیا ہے اور پھر امام نے جب فرمایا کہ جب تو احرام باندھ رہا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ میں لباس معصیت اتار کے لباس شرق اتار کے لباس توحید اور لباس اتاعت زیبتن کر رہا ہوں یہ نیت کی ہے کہنے لگا نہیں یہ نیت تو نہیں کی میں نے صرف کمیز اتاری تولیہ لپیٹ لیا صرف اتنا کام کیا امام نے فرمایا ما حج نہیں ہوا تیرا جب تیرے اندر وہ ساری چیزیں آئی ہی نہیں جسرا ابراہیم نے اس طرح سے لباس اتاعت زیبتن کیا اور حرم خدا میں قدم رکھا کہ پھر ابراہیم نے ایک قدم پر بھی فرمان خدا کو نظر انداز نہیں کیا حاجی کتنے فرمان روزانہ پائمال کرتا ہے اللہ کے اپنے گھر میں اپنی دکان پہ اپنے معاشرے میں اپنے خاندان میں اپنی قوم ازادار امام حسین اور زائر امام حسین یہ کیا رنگ اس کے اندر حسین ہی آیا ہے کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کا کوئی رنگ کوئی سیرت کوئی چیز اپنی زندگی میں آنے دی ہے تبدیلی آئی ہے اس کے اندر ازاداری کے بعد اشرہ محرم گزرنے کے بعد اور ماہ اللہ یہ تسکین جذبات و تسکین احساسات کے لئے اپنی زندگی میں حسین کو اور حسین کو نہیں آنے دیا آپ کے زمانے میں کیا وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن پر امام حسین علیہ السلام کو رنج احتجاج اعتراض تھا ان میں سے کس چیز پر ہمیں ازادار کو اعتراض ہے کیا یزیدیت ختم ہو گئی کربلا میں پھر اس کے بعد یزیدیت نہیں آئی خب آج کی یزیدیت کہیں زیادہ طاقتور ہے اس یزید سے جس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا زائر و ازادار اس کی زندگی میں اس کے انداز زندگی میں سیرت زندگی میں کیا امام حسین علیہ السلام کی طرح ایک دن بھی گزارا ہے ایک دن پوری عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں ایک دن حسین ابن علی کی طرح گزارا ہو بھلے رسومات انجام دی ہیں تسکین حاصل کی ہے یہ اسوات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اسوائے حضرت ابراہیم و اسوائے حضرت امام حسین علیہ سلام یہ تقوی کا عملی نمونہ ہے یہ تقوی ہے اس سے ہٹ کر تقوی ایک تخیل ہے اگر ابراہیمی انداز نہیں پیدا ہوا ابراہیمی نگاہ پیدا نہیں ہوئی توہم ہے تدیون کا دین نہیں ہے اگر حسین انداز و حسین ترز ہماری زندگی کی نہیں بنی توہم ہے تدیون کا دین سے باہر ہیں دین سے باہر بیٹھ کر ہمدردی رکھتے ہیں جس طرح کربلا سے باہر بیٹھ کر اظہار ہمدردی بہت ساروں نے امام حسین علیہ سلام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جب ان تک خبر پہنچی تو دکھ کیا روئے ازا کی لیکن امام علیہ سلام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے کوفہ میں ایسے بہت سارے تھے جب امام حسین علیہ سلام کو دعوت دے رہے تھے تو وہاں میٹنگ کر کے کوفہ میں شیعوں نے میٹنگ کی وہاں سلیمان ابن سرد کے گھر میں اور مختار بارہ ہزار اور بعض میں اٹھارہ ہزار اب ممکن خطوط اتنے نہ ہو لیکن افراد اتنے تھے جن کے دستخط تھے خطوط کے اوپر امام حسین علیہ سلام کو طلب کیا امام نے جب رخ کیا عراق کا کوفہ کا اور پھر حضرت مسلم کے ساتھ جو ماجرہ پیش آئے اپنا سفیر بھیجا وہیں پر کوفیوں کی حقیقت کھل گئی پول کھل گیا کوفیت بے نقاب ہو گئی کوفیت اریان ہو گئی کوفیت چھپی ہوئی تھی تخیلات و تواہمات کے پردے میں امام حسین نے ان کی نقاب اتار دی امام حسین نے ان کو بے نقاب کر کے بتا دیا کہ یہ ظاہری تدیون کے پردے میں چھپے ہوئے درندے ہیں بے وفا ہیں وحشی ہیں دوخاباز ہیں مکار ہیں منافق ہیں اور رسوا ہوئے پھر اس کے بعد ان تک خبر آئی کربلا تو نہیں گئے کربلا تو دور تھا کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور پھر ترک کر دیا اسی ایک دن میں فیصلے بدل لیے ایک ان کو وقت ہی نہیں لگا تنہا چھوڑ دیا پھر ان کو خبر ملی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی کیا رک اکس العمل دکھایا فقط روئے پہلا گریہ کب کیا کوفیوں نے جب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیعت جب اسیر ہو کر کوفہ کے بازاروں سے گزارے جا رہے تھے ان کے آنسوں نکل پہچان لیا انہوں دیکھ لیا انہوں نے رونے لگے یہ پہلا گریہ تھا کوفیوں کا امام حسین پر جو بی بی زینب کو بہت ناغوار گزرا بہت ناپسند آیا ان کا رونا ان کا مکر یہ رونا بھی مکاری کا رونا تھا اور پھر اس کے بعد تین سال تک کچھ بھی نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کے لئے کچھ بھی نہیں نہ مجلس کی نہ ازاداری کی تین سال تک اپنی معمول کی زندگی گزارتے رہے تین سال کے بعد انہیں توبہ کا خیال آیا یہ تو بہت بڑا لیڈر شیعوں کا سلیمان ابن سرد اس نے پھر میٹنگ بلائی اور بلا کر کہا کہ غلطی جرم ہوا ہم سب سے تلافی کرتے ہیں لشکر بناتے ہیں اور بنومیہ کے خلاف قیام کرتے ہیں اور پھر تائیبین کے نام سے اٹھے اور ایک ایک کر کے سارے مارے گئے لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے چند ایک بھی نہیں پہنچے یہ رسوماتی تشیعوں کی آخر میں انجام یہ ہوتا ہے عزیزان کیا اس کے بعد کسی کوفہ سے امام حسین کی راہ پہ کوئی نکلا امام حسین علیہ سلام نے فرمایا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا پھر کوئی آیا ایسا سورمہ میدان میں جو آ کر اپنے زمانے کے یزید کو کہے میں تیری بیعت نہیں کرتا نہیں نظر آیا آپ کو اس لئے کہ رسومات انسان کو حسینی کردار نہیں بناتی سرمش کی مشق کرنا حسینی کردار انسان کا بنتا ہے جس رسم حج ابراہیمی کردار نہیں بناتی روح ابراہیمی کا حج کردار ابراہیمی بناتا ہے امام اممت امام راہل امام خمینی رحمت اللہ نے دونوں کو احیاء کرنے کی کوشش کی حج ابراہیمی روح کے ساتھ اور ازاداری حسینی روح کے ساتھ زینبی کردار کے ساتھ اور یہ کردار جب زندہ ہوں پھر ہر نسل میں یہ عمل تقرار ہوتا ہے اور یہی تقوی ہے تقوی کا عملی نمونہ تقوی کے صرات مستقیم پہ تقوی حاصل ہوتا ہے لیکن صبل انسان کو تقوی سے دور کر دیتے ہیں آج ہم کیوں فقط رسومات پہ اقتفاہ کرتے ہیں دس دن حسین حسین کریں گے روئیں گے پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے اپنی معمول کی زندگی میں اور پھر اگلے سال کے لیے امام حسین زندہ رہے تو پھر سلام ورنہ یہی سلام آخر ہے اسی طرح ابراہیمی الودا کر کے ودائی تواف کر کے آ جاتے ہیں پھر زندہ رہے اللہ نے توفیق دی دوبارہ کبھی آ کر یہ رسمیں بجا لائیں گے عزیزان یہ تقوی کے حقیقی منار ہیں علامتیں ہیں اگر کسی نے اپنا تقوی پرکھنا ہے کہ مقام تقوی پر پہنچا ہوں یا نہیں یہ دو کردار ہیں اللہ تعالی نے یہ مقرر فرمائے ہیں نمون ان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو رکھ کر ان کی کردار ان کی زندگی ان کے طرز کا کوئی اثر تمہاری زندگیوں میں پایا جاتا ہے شکر خدا بجال اگر نہیں ہیں تو پھر پریشان ہو تھوڑی کوشش کرو تاکہ طرز حسینی وطرز ابراہیمی تمہاری زندگیوں کے اندر پیدا ہو اللہ تعالی ہمیں عصوہ ابراہیمی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے خدا ون تبارک وطالہ ہمیں عصوہ حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ دشواریاں وہ مسائب وہ سختیاں وہ کلمات جن میں اللہ نے مبتلا کیا ان عصوات کو اور انہوں نے سرخروی کے ساتھ انہیں تیع کیا خدا ون تبارک وطالہ ہمیں ان تمام مراحل کو برداش کرنے اور تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصُلِّ لِي رَبِّكَ وَنْخَرْ اِنَّا شَانِيَكَ وَالْعَبْتَرْ اعوذ باللہ بِن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ آلِ اللَّهِ سِيَّمَا عَلَى عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِب عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَةَ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيِّ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَصِبْتَيِّ الرَّحْمَةِ وَعَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ وَمُوسَى بْنِ جَعْفَر وَعَلِي بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي وَعَلِي بْنِ مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي والخجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی خجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی عدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین عباد اللہ وسیکم و نفسی بتقواللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوی بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کے جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظامِ زندگی قائم کریں حیاتِ انسانی تقوی کے دائرے میں محفوظ ہے اور تقوی سے باہر انسانی زندگی نابود ہے اور برباد ہے جیسا کہ آج کی انسانی نسل کی زندگی غیر انسانی رنگ اختیار کر چکی ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو انسانیت نظر نہیں آتی سوائے شکلوں کے جلدوں کے چہروں کے ان کے اندر انسانی قدریں نہیں ہیں انسانی احساسات نہیں ہیں انسانی رویہ نہیں ہیں انسانی کوئی خصلت ان کے اندر نظر نہیں آتی یہ تقوی سے دوری کا نتیجہ ہے اور اسی وجہ سے حیاتِ انسانی غیر محفوظ ہے تقوی کے قیام کے لیے امتِ با تقوی کی تشکیل کے لیے با تقوی معاشرہ و سماج بنانے کے لیے اور نظامِ با تقوی قائم کرنی کے لیے با تقوی مومن تربیت کرنی کے لیے اللہ تعالی نے احتمام کیا ہے اس احتمام میں جامی احتمام ہے لیکن اس کا ایک اہم مرکز و موضوع روزِ جمعہ اور صلاة الجمعہ ہے لیکن شبہات کی وجہ سے فقہی شبہات اور علمی شبہات کے نتیجے میں اس منبعِ تقوی کی نسبت بے رغبتی پیدا ہوئی ہے گریز لوگوں نے کیا ہے اور محجور ہوا ہے روزِ جمعہ بھی اور نمازِ جمعہ بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ جہاں سے تقوی پھوٹنا ہے جہاں سے تقوی کو فروغ دیا جانا ہے جہاں سے تقوی لوگوں تک پہنچایا جانا ہے جب وہی مرکز بند ہو جائے تاتیل ہو جائے تو دنیا کے اندر فسق و فجور ہی ہوگا آئے دن آپ پاکستان میں مشاہدہ کرتے ہیں موسم گرم ہو یا موسم خراب ہو تو فوراً بجلی بند ہو جاتی ہے بجلی پہنچانے کیلئے بجلی کے ادارے نے مختلف علاقوں میں پاور سٹیشن بنائی ہوئے ہیں گریٹ سٹیشن جو اس علاقے کی بجلی کو کنٹرول کر کے ایک ڈسپلن کے ساتھ پہنچاتے ہیں ضرورت کے مطابق لیکن ناکس انتظامات کی وجہ سے اور فاسد مدیریت کی وجہ سے آئے دن یہ بجلی بند ہوتی ہے پوچھتے ہیں کیوں بند ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ گریٹ سٹیشن ٹپ کر گیا ہے بند ہو گیا ہے اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اور جب گریٹ پاور سٹیشن جہاں سے یہ بجلی انرجی توانائی آنی ہے وہ بند ہو جائے گھروں میں ظلمت چھا جاتی ہے نماز جمعہ تقوی کے لئے گریٹ سٹیشن ہے اور یہ بند ہے صدیوں سے یہاں تو فوراں ٹیلی فون کرتے ہیں بجلی کب آئی گی نماز جمعہ صدیوں سے بند ہے کسی نے فون نہیں کیا یہ کب کھولے گا یہ یہ برکت کا دن ہے یہ عظیم دن ہے اور اس سے محروم ہیں یہ ظلمتیں مساجد جمعہ کے دن بھی بند اور جمعہ کے روز مومنین یا سوئی ہوئے ہیں یا پکنک میں ہیں یا کھا پی رہے ہیں یا دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمل جو جرم قرار دیا گیا حرام ہے وزر البی چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو اللہ کا فرمان ہے اور کاروبار جمعہ کے دن دکان کھولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آیت القرصی پڑھ کے جمعہ کے حرام وقت میں جا کر کاروبار کھولتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہ آج کاروبار میں برکت دینا یہ رویہ ہے جو روز جمعہ کے متعلق ہے روز جمعہ سے بھی زیادہ عظیم تر تقویٰ کا منبع سیدو شہدہ علیہ السلام کا قیام ہے مکمل جامعہ تقویٰ کا منبع کربلا وہ آشورہ ہے لیکن وہی بے رغبتی شبہات کے نتیجے میں جو روز جمعہ اور نماز جمعہ کے متعلق ذہنوں میں راسخ ہو گئی ہے نسل اندر نسل اور اسی کو مذہب و دین سمجھ لیا ہے یہی کچھ اور اس سے بدتر آشورہ و کربلا کے ساتھ ہوا ہے آشورہ و کربلا بھی تقویٰ کا منبع ہے یہاں سے کیوں تقویٰ حاصل نہیں ہوا اور جس طرح جمعہ کے دن نماز کے بجائے ہر عمل کرتے ہیں جمعہ کے دن شادی رکھ لیتے ہیں جمعہ کے دن پکنک رکھ لیتے ہیں جمعہ کے دن کوئی اور مذہبی محفل رکھ نہیں کرتے اسی طرح آشورہ سے متعلق ہر رسم بجا لاتے ہیں سوائے اس چیز کے جو آشورہ سے لینی ہے آپ توجہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ صلی اللہ و سلام امام ہیں امام معصوم ہیں اور امام حجت ہیں شیعہ اعتقاد کے مطابق امام معصوم منصوب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا اعلان اس کا اظہار پہلے معصوم کے ذریعے سے ہوتا ہے جس طرح رسول اللہ نے امیر المومنین کی امام کا اعلان کیا امیر المومنین نے امام حسن علیہ صلی اللہ امام اللہ کے حکم کا اظہار امام حسن کے بارے میں امام علی علیہ صلی اللہ امام حسن علیہ یہ حجت ہے حجت سے مراد یعنی امت پر لازم ہے وہ واجب ہے جو امام معصوم کہتے ہیں وہ ان پر لازمی ہو جاتا ہے عمل کرنا جس سے روکتے ہیں اسے رکھنا واجب ہو جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے امام معصوم جو کہیں یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے امام معصوم کا اپنا نہیں ہوتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور دیگر انبیاء کرام علیہ مسلام جو کچھ کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ ان کا اپنا کہنا نہیں ہوتا وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور امت کو لازمی ہے ان کے فرمان کو قبول کرنا ماننا تو نیابت نبی میں وہ پر وحی نازل نہیں ہوتی لیکن ان کو جو اختیارات ہیں امت کے ہدایت کے وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے لئے مقرر کی یا دیگر انبیاء کے لئے تھے یعنی ان کی اطاعت بھی لازم و واجب ہے اور وسیع ہونے کے عنوان سے اور جتنی شرعی احکام ہیں فقہی احکام ہیں یہ سب قول معصوم اور فعل معصوم سے استمباد کیا جاتے ہیں کتاب و سنت اصل منبع ہے شریعت مقدسہ کا تشیعیو کے نزدیک قرآن سنت اجماع اور عقل یہ چار منابع ہیں لیکن وہ باقی دو عقل اور اجماع بھی پلٹ کر آ جاتے ہیں کتاب و سنت کی طرف اور سنت بھی مرجع کتاب خدا ہے چونکہ معصومین نے فرمایا ہے کہ وہ روایت و حدیث جو آپ تک پہنچے اور قرآن کے مخالف ہو اسے قبول نہ کرو اسے دیوار پہ دے مارو اسے آگے ذکر بھی نہ کرو یقین جان لو کہ وہ جھوٹی ہے اور وہ کذب ہے اس پر عمل بھی نہ کرو اور اسے تکرار بھی نہ کرو اسے کتابوں میں بھی نشر نہ کرو یہ ایک خود افسوس ناک بات ہے کہ کمزور روایات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں اور کسی نے بیٹھ کر یہ تصفیہ نہیں کیا کسی نے بھی بیٹھ کر یہ ریفائنری نہیں لگائی کہ روایات کو ریفائن کرنا ہے چونکہ آیات کو ریفائن کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری اللہ کی ہیں جو قرآن میں ہیں لیکن روایات میں رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ ایسے نہیں ہیں اس میں جھوٹ اور منگڑھت بھی ہیں اور احادیث میں ایسے نہیں ہیں اس لیے اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ضعیف روایات کا چرچہ زیادہ کرتے ہیں صحی روایات کو سنسر کرتے ہیں چونکہ ان سے ان کو مزہ نہیں آتا لطف نہیں آتا قول معصوم اور فعل معصوم حجت ہے یعنی اس سے آپ حکم خدا استمباد کر سکتے مجتحد اور فقی کے پاس یہ منبع کے طور پر موجود ہیں اب یہاں ایک سوال ہے اور یہ آج نہیں بہت آغاز طالب علمی میں یہ سوال ذہن میں آیا اور بہت سارے سوالات کی طرح کہ ہماری فق میں ہمارے نظام فقاحت و اجتہاد میں سیرت سے استمباد نہیں کیا جاتا طالب علمانہ سوال یہ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان میں اگر جوانی نوجوانی میں سنجیدگی آجائے بہت مشکل میں انسان پڑ جاتا ہے خوشحال وہ جوان ہیں بڑے ہونے تک ان میں سنجیدگی نہیں آتی ہر روز ان کا عید کا دن ہوتا ہے لیکن اگر کسی انسان میں بہت ابتدائی زندگی میں سنجیدگی آجائے ہر روز اس کا ایک عذاب کا دن ہوتا ہے خب یہ سوال ابتدائی طالبگی میں ذہن میں آیا چونکہ کسی جگہ کسی فقہ ہی کتاب میں سیرت کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا قول ہیں اقوال کو ذکر کیا گیا لیکن سیرت نہ رسول اللہ کی اور نہ ہی آئمہ اطہار کی کسی فقہ فتوہ کا بنیاد نہیں اور طالب علم کے ذہن میں جب یہ سوال آتا ہے تو اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے سے دوسرے بپر بھی سکتے ہیں دوسرے بگڑ بھی سکتے ہیں دوسرے کوئی بھی رد عمل دکھا سکتے ہیں خصوصا جب سینگ ہو عقل نہ ہو تو اور زیادہ خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی جذبات ہو تدبر نہ ہو تو پھر ایسی باتوں میں زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے باہر کے یہ ایک دباؤ سوال اندر تھا کبھی کبھی اساتید سے گمع کے بات کو پوچھا جاتا تھا لیکن کوئی ایسی واضح وضات نہیں ہوتی تھی شاید میں سوال ہی سمجھا نہیں پاتا تھا اصل کمزوری یہ تھی تائیں کے ایک مجلس میں علامہ مرتضی عسکری رحمت اللہ علی جن کی بہت بہترین کتابیں تحقیقی کتابیں بہت عالی کتابیں ہیں اس سو پچاس صحابی منگڑت تحقیق کر کے تاریخ سے لکھا ہے کہ یہ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جنہوں نے عبداللہ ابن سبا کو کہا ہے یہ افسانہ ہے یہ ایک راوی یا ایک شخص نے گھڑا ہے اس کا تخیل ہے عبداللہ ابن سبا نامی کوئی شخص تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا کسی ماں نے یہ بچہ جنم نہیں دیا یہ ایک شیعہ مخالف متعصب ناسبی نے جنم دیا ہے عبداللہ ابن سبا اس کی خوک سے پیدا ہوا ہے البتہ اس کی پیٹ کی خوک سے نہیں اس کی دماغ کی خوک سے پیدا ہوا ہے یہ ان کی کتاب ہے اور اسی طرح ان کی معالم المدرستین اس محقق کی بڑی ارزشمند کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں علامہ مرتضی اسکری تہران میں ہوتے تھے یہ کم مقدسہ تشریف لائے اور وہاں پر ایک پروگرام میں غیر ملکی طلاب کا ہی پروگرام تھا بلکہ پاکستانیوں کا ہی تھا اور اس میں انہیں دعوت دی گئے کہ آپ گفتگو فرمائیں انہوں نے اس میں تقریر کی اور تقریر کے زمن میں اپنی زندگی کے تحقیقی تاریخ ذکر کی کہ میں کس طرح تحقیق شروع کی کس لیے اور کہاں جا پہنچا یہ بتا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں تحقیق یہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ سیرت معصومین کی ہماری فق کا ممبا کیوں نہیں ہے بعض وقت انسان وہ تعجب کرتا ہے انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے سال ہا سال سے یہ سوال دبا ہوا یہ ذہن میں تھا کبھی اس کو گول مل کر پوچھا جاتا تھا لیکن کہیں سے جواب نہیں ہوتا تھا تو ایک دفعہ انسان اتنے بڑے محقق سے استاد سے سنے کہ یہ تو وہی سوال ہے جو ان کے ذہن میں ہیں انہوں نے یہی بات کی کہ میں نجف میں تھا اور وہاں پر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہماری فق میں جو امامیہ فق ہے اس میں سیرت معصومین کی منبع فق نہیں ہے یعنی سیرت کے مطابق کوئی فقی فتوہ نہیں دیتا اقوال احادیث اور روایات کے مطابق دیتے ہیں لیکن طرز عمل کسی امام کا اقدام کسی امام کا یہ فتوہ کا منبع نہیں سمجھتے ہمارے علماء اور فقہ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تحقیق شروع کر دی سیرت کی تاریخ میں چونکہ سیرت کے لیے مجھے تاریخ پڑنا تھی اور اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ فقہ کا یہ ناکس باب یہ حدورہ کام میں تکمیل کروں اللہ مجھے توفیق دے اور میں تمام ابواب فقہ میں سیرت کے مطابق جو فتوہ بنتے ہیں میں وہ فقہ میں اضافہ کروں لیکن وہ فرماتے ہیں جب میں تاریخ پڑنا شروع کی تو تاریخ میں کچھ اور ہی چیزیں مجھے نظر آئیں اور عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں میں سیرت بھول گیا وہ جو تاریخ کے اندر بہت کچھ نظر آیا مجھے اس نے میری توجہ جذب کر لی تاریخ میں کیا فرمایا کہ تاریخ جو لکھی گئی ہے جنہوں نے لکھوائی ہے تاریخ بنو امیہ کے زمانے میں زیادہ تر لکھی گئی اور بنو عباس نے لکھوائی ہے جیسے آج کل میڈیا حکومت کے اختیار میں ہے آپ ٹی وی چینل سنیں تو حکومتی میڈیا کیا کہہ رہا ہوتا ہے حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اپوزیشن کی اوپر حملے کر رہا ہوتا ہے ان کو چور ڈکیت فلان فلان بنو امیہ اور بنو عباس یہی کام کرتے تھے اہل بیعت کو اپوزیشن بنایا ہوا تھا اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے وہ خطبے بھی دلواتے تھے اور اہل بیعت کی شان کم کرتے تھے بنو عباس نے ایک اور طرز سے یہی کام کیا باہر کے اہل بیعت کے ساتھ اپوزیشن والا سلوک کیا اور تاریخ میں جال ہی جال جھوٹ ہی جھوٹ اور منگڑت چیزیں منگڑت راوی منگڑت روایات کہا کہ یہ جب میں نے دیکھا گھبرا گیا کہ یہ کیسی تاریخ ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ سیرت بھول گیا تو میں اس موضوع میں دلچسپی لینا شروع کی اور اس کا جو ان کی کتابیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ تاریخ مجھے کھینچ لیا اپنی طرف میں سیرت کی نیت سے تاریخ میں جھنکا تھا بہر کیف یہ موضوع حسین علیہ السلام کی سیرت یہ قیام مقدس کربلا امام حسین علیہ السلام کا جو تمام تشیعہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم چیز ہے اور تشیعہ جتنا اس کربلا کو اہمیت دیتے ہیں اتنا کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں عام شیعہ بھی اور علماء بھی علماء قدیم علماء بھی دیکھیں اور موجودہ علماء بھی دیکھیں متاخر علماء دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہر موضوع سے زیادہ اگر روتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے لئے احتمام کرتے ہیں امام حسین علیہ سلام کے لئے لیکن یہی ہستی جن کو اتنا اہمیت دیتے ہیں روتے ہیں ان کے لئے ازا کرتے ہیں ان کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ کچھ چند سالوں سے اربعین کا جو منظر دنیا دیکھتی ہے وہ بہت بے نظیر ہے بے مثل کام ہے ملینز لوگ کروڑوں لوگ ساری دنیا سے آتے ہیں عراق سے ایران سے اور پاکستان ہندوستان باقی ممالک سے اور ایک اتنا حسین سما وہاں پر ہوتا ہے خب یہ احتمام ہے کسی اور کام کے لئے اتنے نہیں جاتے لوگ جتنے کربلا کے لئے روتے ہیں تڑپتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں زیارت کے لئے جاتے ہیں احتمام کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اگر حسین علیہ السلام کی مجالس کے لئے جتنا پیسہ لگایا جاتا ہے بے حساب پیسہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر مومنین خرج کرتے ہیں یہ احتمام ہے لیکن یہی امام قیام کیا یزید کے خلاف نبرد کی شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کا ایک قدم بھی ایک قیام کا مرحلہ بھی اس کے مطابق تاریخ میں کسی فقی نے فتوہ نہیں دیا فق کا منبہ نہیں بنایا شریعت کا منبہ نہیں بنایا آپ کا تو عقیدہ ہے اگر ایک اہل سنت نہیں کرتا امام حسین علیہ السلام کے اقدام اور قیام کو حکم خدا اور شریعت کا منبہ نہیں سمجھتا تو چونکہ اس کی اعتقاد یہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتا وہ منصوب من اللہ نہیں مانتا وہ حجت نہیں مانتا وہ مقرم مانتا ہے وہ نواسہ رسول مانتا ہے وہ احترام کرتا ہے عزت کرتا ہے اہل سنت لیکن جو حسیت آپ دیتے ہو وہ تو نہیں دیتا اگر آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے لئے رولو زیارت بھی کرو حسین حسین ساری زندگی کرو لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کو فقہ منبہ نہیں بنایا تو آپ میں اور اہل سنت میں کیا فرق رہ گیا ہے امام حسین علیہ سلام نے یزید کے خلاف قیام کیا یہ فقہ فتوہ بنتا ہے یا نہیں بنتا وجوب کا کہ امام نے یزید کے خلاف حاکم تاغود کے خلاف حاکم ستمگر کے خلاف ناحق اور ناجائز حکومت کے خلاف قیام کیا اس کی بیعت سے انکار کیا اس بیعت کی حرمت پر فتوہ فقہ میں ہونا جاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو امام حسین کو حجت مانتے ہیں امام مانتے ہیں ان کا تو ہونا چاہیے نا ان کا تو کتاب توزیع المسائل شروع ہی یہاں سے ہو کہ کسی یزید کی بیعت حرام ہے شرعن اللہ کے نزدیک کیوں کہ امام حسین نے فرمایا بھی ہے اور بیعت سے انکار بھی کیا ہے انکار بیعت واجب ہو اور یوں نہیں کہ بیعت صرف نہ کر کے پھر اپنے کام میں لگ جائیں بلکہ اس یزید کے خلاف قیام کرنا اس یزید کی حکومت کو سرنگون کرنا اور لوگوں کو اس کے یزید کے خطرات سے آگاہ کرنا یہ واجب ہے کیونکہ امام حسین نے کیا جو کچھ امام حسین نے قدم قدم پہ کیا ہے یہ فقہ کیوں نہیں منہ چودہ سو سال سے صرف رو رہے ہو امام حسین کو لیکن امام حسین کے عمل کو دلیل قرار دے کر فتوہ نہیں دے رہی ایک فقی پوری تاریخ میں نظر آتا ہے جس نے کربلا کو منبع شریعت سمجھا جس نے امام حسین کو امام سمجھا حجت سمجھا حجت خدا سمجھا اور امام حسین کے اقدام کے مطابق فقہی مبنہ بنایا اور اس پر عمل بھی کیا اور وہ امام راحل امام خمینی رحمت اللہ علیہ جس نے یزید وقت کے خلاف قیام کیا قیام کو ہم امام پر روئیں لیکن امام جس حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہیں ہم اسے واجب نہ سمجھیں تو ہم امام کے کیسے پیروکار ہیں پھر تو ہم مخالف ہیں امام حسین کے پھر تو کوفیوں والا حال ہو جائے گا امام حسین علیہ سلام نے امام مط کے نظام کو برپا ہے کہ ہم حق دار ہیں اس کے ولایت و امام کی حکومت برپا کرنی ہے خب اگر یہ امام کا قدم تھا تو اس کے مطابق تو فتوہ بنتا ہے کہ حکومت امامت قائم کرنا واجب ہے دلیل قرآن کی دلیلوں کے علاوہ رسول اللہ کے فرامین کے علاوہ آئمہ اطہار کی احادیث کے علاوہ سب سے بڑی دلیل قیام امام حسین علیہ سلام لیکن آپ کی فق خالی ہے ایک فتوہ بھی کسی کا نہیں ہے موجود مفتی بھی رو کے محرم میں فارغ ہو جاتا ہے مقلد بھی رو کر فارغ ہو جاتا ہے نہ مفتی قیام واجب سمجھتا نہ مقلد کے نزدیک حرام ہے اس لیے پوری دنیا کے اندر تشیع تاغوتوں کی بیعت میں ہیں تاغوتوں کی حاکمیت میں ہیں اور اگر قیام کریں حکومت اسلامی کا کھل کے سب مخالفت میں آ جاتے ہیں ولایت فقی فقی کی ولایت نیابتن امام کی نیابت میں نظام ولایت کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ثابت ہے امام خمینی نے یہی استدلال کیا اسی سے ثابت ہو جاتا ہے یہ قیام پہلا واجب و پہلا فریضہ تمہارے اوپر حسین ابن علی یہ فرما رہے ہیں یہ کام ہے تمہارا حاج نہیں ہے حاج چھوڑ دیا یزید سے ٹکرانا اہمیت رکھتا ہے زیارت رسول اللہ چھوڑ دی امامت کی حکومت قائم کرنا لازم ہے کوفیوں کے خط کا کیوں امام نے جواب دیا اس لیے کہ انہوں نے اعتماع میں حجت بظاہر کر دی تھی کہ ہم امامت کی حکومت قائم کرنے میں آپ کے ناصر ہیں امام نے جب دیکھا کہ یہ اظہار تو کر رہے ہیں ہرچند جھوٹے ہیں لیکن کوفی تو حاضر تھے امام حاضر نہیں تھے امت حاضر تھی امامت کے لیے امام حاضر نہیں تھے امامت کے لیے ان کے پاس تاریخ میں جواز بن جائے گا امام نے قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو رسوہ کرنے کے لیے یہ خطوط کا جواب دیا کہ امت جو بظاہر اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امت حاضر ہے امام حاضر نہیں انہی کو رسوہ کرنے کے لیے امام نے قیام کیا تم مکار ہو حقیقت میں اور آج تک یہ مکر چلا آ رہا ہے حسین ابن علی قیام کر کے اپنا قمبہ اپنی جان نظرانہ پیش کر قربان کر جا چکے ہیں لیکن ابھی تک امت میں یہ آمادگی نہیں ہوئی حسین ابن علی کے بعد بھی فقط ظاہری رسم پر اختفاع کرتے ہیں امام کے عمل کو اپنی شریعت کا منبع نہیں سمجھتے اس کا مدرک و ماخذ نہیں سمجھتے عزیزان حسینی فقی فق حسینی ہے آپ کہتے ہو فق جعفری ہے کیا اس درس و تدریس پسند ہے امام جعفر صادق کی اس لئے فق جعفری کہتے ہو یہ فق جعفری فق محمدی ہے یہ فق فاطمی ہے یہ فق حسنی اور سب سے بڑھ کر یہ فق حسینی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین کے قیام کے مبلغ ہیں یہ قیام کیوں فق کا مبنہ نہیں بنا ہے اور کیوں فقط رسومات پہ علماء بھی اور عوام بھی اکتفا کر کے اور یہ ایام ازار رسومات میں گزار کے چلے جاتے ہیں اس وجہ سے امامت محجور ہے صدیوں سے تاغوت براجمان ہے اگر امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام منبع اور مبنہ بن جاتا فق کا تو صدیوں سے یہ سلاتین جور حاکم نہ ہوتے یہ سلاتین جور مسلط نہ ہوتے حتی ان ممالک میں بھی جہاں پر تشیع کی اکثریت ہے وہاں پر کیوں سلاتین جور حاکم ہیں یہ افسوسناک پہلو ہے اس کی طرف دھیان کی ضرورت ہے فقہ اعظام فقہ اکرام کی توجہ کی ضرورت ہے خدا رحمت کرے اللہ ما اس کری پر جب سے انہوں نے یہ بات کی وہ اندر ایک حیجان تھا اس وقت طلبگی کہ یہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے یہ کسی اور کو کیوں محسوس نہیں ہوتی کہ سیرت نظر نہیں آتی ہمیں فق میں اور فقاحت میں اور اجتہاد میں سیرت نظر نہیں آتی جب اس محقے کے بزرگوار نے یہ اظہار کیا البتہ خود وہ تکمیل نہیں کر سکے یہ ارادہ وہاں قم مقدسہ میں ان کی حصول حفظائی سے ہوا کہ اس باب کو کرنا ہے تکمیل سیرت کے باب کو اور سیرت کے منابع سے جو فتاوہ فق کے اندر بن سکتے ہیں وہ طالب علمانہ کاوش کرنی ہے لیکن وہ نہیں ہو سکا اور پھر پاکستان آنا پڑا اور یہاں آ کر سیمت و سریعہ اور مزدور و مستری اور اس ابتلاہ میں اللہ نے مبتلا کر دیا اور وہ موضوع ابھی تک باقی ہے خدا انشاءاللہ کسی کو نے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا ون تبارک وطاللہ طرز زندگی ابراہیمی و حسینی ہمیں ہمارے خاندان کو ہمارے بچوں کو ہماری آئندہ نسلوں کو ہماری موجودہ نسل کو خدا ون تبارک وطاللہ یہ توفیق انعایت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفو احاد